مسمی اللہ رحمانی رہیم سٹونٹ شورٹ آنسر کوسٹن سامپلنگ سے ریلیٹیڈ آپ کو گیون ہے آپ نے وہ تیار کرنی ہے اور اگر آپ کو اچھے طریقے سے آپ نے پڑھا ہے ٹاپکس کو پڑھے ہیں تو شورٹ آنسر پوائنٹ پوائنٹ بات کرنا آپ کے لئے مشکل نہیں ہوتی اس طرح وہ کہہ رہیں کہ جس پاپولیشن ان سامپل دوز کو ڈسکرائب ہے تو پوپولیشن کیا ہوتا ہے کیا اگرگیٹس آ فoss all the things in which our personal interest is involved is called population اور سامپل کیا ہوتا ہے کہ part of the population is called the sample اور ان کی ڈیفینیشن لکھے ہو kansen یہاں سے نوڈ wi외ک کر سکتا ہے شرکApping unit جیسے سامپلنگ فریم کیا ہوتا ہے جب آپ کے ابات پوپولیشن بہت زیادہ 大ج ہوتی ہے تو آپ اس میں سے کچھ units کو select کر لئے تو ایسے سامپل تو یہ units ہمارے پاس کہہ لاتے ہیں سامپلنگ units اور فریم کیا ہوتا ہے کہ جس میں تمام یونٹس کی کمپلیٹ لیسٹ ہو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ لیسٹ آف آل در یونٹس اس قول در سامپلنگ فریم تو وہ آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے سامپلنگ فریم باقی آپ کو یہ ایک زید اگزامپل بتایا گیا آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور یاد کنے میں آپ کو بیسی کونسیپٹ بتاتی جا رہی ہوں اس کے بیسی کونسیپٹ آپ کے پاس کیا آئیں گے اب وہ کہتے ہیں فرق آپ بتائیں دیسٹنگویشت بیٹوین در فینایٹ ان انفینایٹ پاپولیشن تو فینایٹ پاپولیشن وہ ہوتی ہے سٹوڈن جو کہ کاؤنٹ ٹی بل ہوتی ہے کہ which can be countable that is called the finite پاپولیشن and in which we can not count the populations is called the انفینایٹ پاپولیشن جس کو ہم کاؤنٹ جنہ سکائے اور سٹارز ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے لیکن فینایٹ پاپولیشن کے ہے جیسے کالیج کے سٹوڈنٹ سو ان کو ہم ایزیلی کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاپولیشن میں آ جاتا ہے ڈیفرنس بیٹوین سامپلنگ with and without replacement کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ with and without replacement کے میں کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس دو بیگز ہیں ہم ایک بیگ میں سے بال ڈراؤ کر رہے ہیں اور اگین اس کو انیلائز کرنے کے بعد اگین پوٹ کر رہے ہیں بیگ میں اس کی پاپولیشن پر افیکٹ نہیں پڑتا ہے تو وہ ہمارے پاس گیس آ جاتا ہے with replacement میں نے بی ڈیفرنس کی ت Правلہ کسیی طرح کے بعد اگینے چینگ ہونے کمارے پاس ہمارے پاس ہو رہے ہیں جہاں پہ ویدhart بیڈی ویڈoses کے میں کیا کیا ہے کہ یہ واپویاک شروع و ایک کیا ہے کیا جو ہمارے پاس واپلیشن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس چینج ہو جاتا ہے اس ہی طرح ہمارے پاس ٹامپلنگ ہے اور اس کے پرپس کے ہے سامپلنگ جو ہمارے پاس ہے کہ جب ہم سامپل سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جب ہمارے پاس پاپولیشن بہت زیادہ لارج ہوتی ہے اور ہم سامپل سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم سامپلنگ کہتے ہیں اور اس کا پرپس ہمارے پاس یہ ہے کہ سامپلنگ یوز ہوتے ہے گیدر انفارمیشن کہ انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ سامپلنگ جو ہے وہ یوز ہو رہی ہوتی ہے اچھا پیرامیٹر ان سٹیٹسٹک کیا آجاتے ہیں پیرامیٹر ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ the result obtained from population اور statistic کیا ہے result obtained from the sample is called the parameter statistic تو یہ ان میں difference ہے next student ہمارے پاس کیا آجاتے ہیں question وہ پوچھ رہے ہیں کہ what is the difference between sampling error and non sampling error تو sampling error ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم لیتے ہیں t minus theta کو theta is the original value اور یہ sample statistic the difference between the sample statistic and true value of population parameter is called the sampling error اور یہ بہت اچھے طریقے سے جو آپ کے lengthy lectures ہیں جو point to point ایک ایک topic پہ آپ کو lecture دیا گیا ہے اس پہ sampling error کو بہت اچھے طریقے سے describe کیا گیا ہے تو وہ آپ نے دیکھنا ہے تو sampling error کیا ہوتا ہے کہ difference between the sample statistic or the true value of population parameter is called the sampling error a non sampling error کیا ہوتا ہے کہ جو errors انسانوں کی غلطیوں کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں کوئی چیز add کرتے ہوئے skip کرتے ہوئے interview لیتے ہوئے incomplete coverage ہے inaccurate response تو یہ جو ہمارے پاس coding کرتے ہوئے data کو تو یہ جو انسانوں کی وجہ سے انسانوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے پاس error آ رہے ہوتے ہیں that is called the non sampling error اسی طرح ہم کہتے ہیں biased کیا ہے اور یہ کیسے differ کرتے ہیں from the sample error میں نے اس کا ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں biased اور error دونوں کو میں نے compare کیا تو وہ ویڈیو جو lecture ہے اسی chapter میں موجود ہے آپ نے لازم دیکھنا ہے student بہت اچھے طریقے سے میں نے بتایا ہوئے لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں biased ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ جب n increase کرتے جاتے ہیں sample size تو biased بھی increase ہوتا جاتے ہیں لیکن جو error ہوتے ہیں اگر n increase کرتے جاؤ تو ہمارے پاس جو error ہوتے ہیں وہ decrease ہوتا جاتے ہو اور at the end long run کے لیے وہ reduce بھی ہو جاتے ہیں بڑ جو ہمارے پاس biased ہوتے ہیں وہ reduce نہیں ہوتا کیونکہ وہ cumulative nature ہوتے ہیں ایک systematic nature ہوتے ہیں اور اگر ایک بڑی یہ system میں آ رہے ہو تو یہ creep کرتا جاتے ہیں بڑھتا جاتے ہیں اس کو ہم روک نہیں سکتے ہیں اچھا precision accuracy کیا ہوتی ہے precision refers کرتی ہے size of the deviation from overall mean اور جو accuracy ہوتی ہے وہ refer refer کر رہی ہوتے ہیں to the size of the deviation from the true mean تو یہ ہمارے پر difference ہوتا ہے اور یہ بھی lectures میں میں آپ کو describe کر چکے ہوں accuracy basically accurate answer precision کیا ہوتا ہے جس میں deviation جو mean ہوتا ہے مجھے overall discuss کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح what is the representative sample آپ کے پاس scan how would to be a representative sample وہ ہوتا ہے کہ ہم نے full population ہے population ہمارے پر بہت زیادہ لارد ہے اس میں سے جو ہم نے unit select اور ان میں سے سامپل سیلیکٹ کر لیں وہ سامپل جو آپ کے overall population کو represent کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں representative sample کیونکہ اس sample کی بیس پہ ہم اپنی populations کے لیے جو answer ہے وہ conclude کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے define a random sample how to obtain random sample کیا ہوتے ہیں selected in such a way that each and every member of the population has equal chance of being drawn into sample وہ random sample جینا coin ہے coin کے two chances ہوتے ہیں head and tail head کے آنے کی possibility بھی one by two ہوتے ہیں اور tail کے بھی تو یہ random sample ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کے پاس equal chance of being drawn ہونے کے لیے ہوتے ہیں define a sample design design کیا ہوتا ہے basically planning کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس planning کیا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے plan کرنا ہے آپ کا objective کیا ہے تو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس آ جاتے ہیں probability and non-probability samples student آپ کو پتا ہونا چاہے probability sample جس میں each and every unit کے specified probability ہوتی ہے non-probability sampling میں یہ situation نہیں ہوتی بلکہ وہاں ہم اپنی personal judgment دے رہے ہوتے ہیں پھر آپ کے پاس آتا ہے probability sample overall judgment sample non-probability sample جو ہے overall judgment samples ہمارے پاس آ رہے تھے probability sampling and sample random sampling میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی آپ ان کو میں پڑھا چکے ہوں آپ نے دیکھنا ہے اس کو describe lottery method simple random lottery method کیا ہوتے student آپ ایک basket لیتے اس میں different slips of papers ڈال دیتے آپ اس کو اچھے طرح mix up کرتے ہو اور blindly ایک papers جو slip ہے وہ collect کرتے اور اس پہ جو number آپ کے پاس آ جاتے وہ as a sample آپ select کر لیتے ہو تو یہ lottery method ہوتا ہے اور یہ games میں بچے use کر رہے ہوتے ہیں schools میں بھی use ہو رہا ہوتے ہیں colleges میں use ہو رہا ہوتے ہیں different جگہ پہ use ہو رہا تھے گھروں میں ہے حتی کہ گھروں میں کھیل کھیلتے ہو ہم use کر رہے ہوتے ہیں stratified random sample میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب population بہت زیادہ large ہوتی ہے تو ہم اس کو different units میں divide کر دیتے ہیں وہ units ہمارے پر کہلاتے ہیں strata اور ان strata میں سے جو sample ہم select کرتے ہیں وہ stratum کہلاتے ہیں پھر اس طرح کیا ہوتے کہ ہمارے جو population جو large ہوتی ہیں بہت زیادہ وہ limited ہو جاتی ہے اور easily آپ اپنی population کو جو ہے وہ کیا کر سکتے ہو deal کر سکتے ہیں systematic sampling کیا ہوتے ہیں کہ آپ ایک system کے تحت چلتے ہو ٹھیک ہے جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ پیچھے example بھی ہم نے پڑھی تھی lectures میں کہ اگر ہم نے بزار جا رہے ہیں اور ہر 10 shops کے بعد ہم customer behavior پہ کر رہے ہیں کہ جو shopkeepers ہیں وہ کیسے customers کو deal کر رہے ہیں تو ایک system کے تحت ہر 10 shop کے بعد جو shop کو collect کریں گے اور shop کی بنیاد پہ ہم اپنا ایک conclusion پیج کریں گے اس کو systematic sampling کہتے ہیں cluster sample کیا ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس student population large ہوتی ہے اور ہم different units بناتے ہیں اس کے clusters بناتے ہیں اگر پھر بھی clusters units آپ کے پاس large ہیں تو ہم سب clusters بناتے ہیں یہ cluster sampling میں آجاتے ہیں what is the difference between the stratum and cluster stratum in cluster میں کیا فرق ہے دیکھیں فرق کچھ بھی نہیں ہے صرف ہمارے پاس کیا ہوتے ہے کہ stratum is expected to homo genious as possible جو stratum بناتے ہیں population large ہوتی ہم units select کرتے ہیں اس کو stratum کہتے ہیں stratum ان میں سے sample select کرتے ہیں اس stratum میں کرتے ہیں لیکن جہاں homo genious ہمارے پاس آرہی لیکن جو ہمارے پاس آرہا ہوتے ہے cluster اس میں heterogeneous cluster جو ہیں وہ possible ہو سکتے ہیں اس میں نہیں ہو سکتے ہیں sampling distribution کے sampli sampling distribution population distribution یہ بھی آپ پڑ چکے ہیں اسی طرح techniques and non probity sampling جتنے بھی methods یا techniques ہیں ان کے نام آپ پڑ چکے ہیں اور یہ آپ کے سامنے لکھے دیں آپ کو کہیں کہ کہ اچھا لینے اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو یہ شورٹ آنسر کوششن ہی ایزیلی سمجھ میں آجیں گے اگر آپ کو پی ون بھی گیون ہے پی ٹو بھی گیون ہے اگر پی ون گیون ہے تو کیو ون فائن کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے وہ ون مائنس پی ون ہے تو آپ پی ون ان کی ویلیوز پوٹ کرو اور آنسر لے لو تو آپ کے بعد یہ سوال ہو جائے اسی طرح سکنڈ کوششن انہوں نے دیا ہوئے انس دیا ہوئے انسیگما ایکس بار دیا ہوئے انسیگما سکویرڈ دن ویداؤ ریپلیسمنٹ سکویرڈ دن ویداؤ ریپلیسمنٹ کا آپ کے بعد یہ فارمی سکویرڈ کے علاوہ آپ کو تمام چیزیں آویلیبل ہیں آپ آنسر ویلیوز پوٹ کرو اس کو سال کرو آپ کے بعد سکویر کا آنسر آجائے گا اسی طرح این آہ کیپیٹل این سکویرڈ این سکویرڈ آپ کے پاس گیون ہے ان فائنڈ سکویر آپ نے کرنا سکویرڈ سکویرڈ جب آپ نے فائنڈ کرنا ہے تو آپ کو سکویرڈ کے علاوہ تمام چیزیں مالی پوٹ کرو اور سکویرڈ سکویرڈ کو رہنے دو تو یہاں بھی آپ کے پاس سکویرڈ آ جائے گا نیکسٹ آپ کو ان بھی گیون ہے اس مال این بھی گیون ہے فینایٹ پاپولیشن آپ نے معلوم کرنی ہے تو یہ آپ کے پاس فینایٹ پاپولیشن فیکٹر جو ہے آپ کے پاس آج ہی گھر آپ نے لکھ لیں گے دن نیکسٹ بھی آپ کے پاس یہی ہی ہے سٹوڈین جو آپ پڑھتے آئے ہو یہ یہ وید ریپلیشمنٹ کا کیس ہے اور یہاں بھی وید ریپلیشمنٹ کا کیس ہے لہذا آپ نے سول کرنا ہے اور اس کو کر لینا ہے اب جو آپ کو ڈیفرنس پتے ہیں آپ پہلے پڑھتے بھی آئے کہ وید ریپلیشمنٹ میں کیا ڈیفرنس ہے ویداؤوڈ میں کریکشن فیکٹر آئے اور کریکشن فیکٹر جو ایڈ کر رہے ہوتی ہیں باقی آپ کے پاس جو پروسس ہے آپ پڑھ بھی چکے اور بار بار آپ کو کہوں گی جب بھی آپ شورٹ آنسر کوششن کر رہے ہیں ایم سی کے اس سے پہلے آپ پریویس لیکچرز لازمی دیکھو کیونکہ وہ ایک ایک ٹاپک پڑھایا جاتا ہے اور اس ٹاپک پہ بڑا بریفلی طریقے سے اور ایکسپلین کر کے آپ کو جو ہے ایکسپلینیشن دی جاتی ہے بڑے اچھے طریقے سے تو اگر وہ آپ کو کلیر ہے تو شورٹ آنسر کوششن آپ کو بیان کرنا یا ایم سی کیوز بیان کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا I hope student آپ کو میرا لیکچر پسند آئے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کنفیوزن آمد سے ڈسکس کر سکتے ہو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ